بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل سے فائلم سلنٹریٹا اور آج اس فائلم سلنٹریٹا کا شارٹ کٹ ٹریک ڈسکس کرتے ہیں کیسے آپ نے ایک سنٹنس میں یا دو تین ورڈز کے درو یہ فائلم جو ہے اس کے سارے جنرل کریکٹرز یا اپنی یاد کرنے ہیں فائلم سلنٹریٹا میں دو ٹریکس بنائے ہیں میں نے ایک ٹریک جو ہے وہ اس کے کریکرسٹک یاد کرنے کے لیے اور دوسرا آپ کے موقع میں اس کے فائف اگزامپلز ہیں تو وہ بھی پھر یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے کنفیوجن ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایک شارٹ سا ٹریک بنایا ہے تو آپ اس کو یاد بھی کریں اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کریں یہ ایک سنٹنس یہ کچھ ورڈز یاد کریں گے تو فائلم پورا کلیر ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اینی میلیا کو سیکھ پائیں گے اس کو انجائی کر کے آپ لوگ جو ہے یہ سیکھ سکتے ہیں سو لوک ایٹ دو ٹریک ہاو ٹو ریمیمبر فائلم سلنٹریٹا اچھا جی تین ورڈز ہے ہمارے پاس ڈاکٹر نیدار ڈائے یہ تین ورڈز اس کو آپ نے یاد کرنا ہے ورڈز کا مطلب کیا ہے اس کو اس کی طرف دہا نہ دے اور اس کو سی کے صرف کے یہ تین ورڈز آپ یاد کریں گے ڈاکٹر نیدار ڈائے آہ تو اس سے آپ کا پورا فائلم یاد ہو جائے گا اس میں ہر ایک الفابیٹ کو ڈی کوٹ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس غور کرتے جائیں نمبر ون ڈی او سٹین فار ڈپلو بلاسٹک ارگونائزیشن پہلے ہم اس فائلم کو ڈیٹیل سے ایکسپین کر چکے ہیں اور ڈیپلو بلاسٹک ڈیپلو بلاسٹک میں ڈیفرنسیز بھی کر چکے ہیں اور فائلم میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو سلنٹریٹا ہے ڈیار ڈیپلو بلاسٹک آرگینزم دو لیئر ہے ایکٹوڈرم انڈروم تو ڈی او سے آ جائے گا آپ کے پاس ڈیپلو بلاسٹک ارگونائزیشن ڈاکٹر میں سی کا مطلب یہاں پہ ہو جائے گا نائیڈیریانز یا آپ اس میں نیڈو سائٹ سیلز بھی لکھ سکتے ہیں آہ آلریڈی ہم ایکسپین کر چکے ہیں کہ نیڈو سائٹ جو سیلز ہیں آہ اس کا امیچو اور نیڈو بلاسٹ ہوتا ہے اور پھر اس سے بعد میں نیمیٹو سائٹس ایرائز ہوتے ہیں جو آرگن آف اوفینس اینڈ ڈیفینس پہ ہوتے ہیں تو سی فار نائیڈیریانز یہ نیڈو سسٹ کی وجہ سے یا نیڈو بلاسٹ کی وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے نائیڈیریان اس دا ادھر نیم آف آہ فائیلم سلنٹریٹا ڈاکٹر میں جو ٹی ہے اس کا مطلب کیا ہے سو ٹی او ڈیش اس ڈیشو اور آرگن لیول اس میں جو لیول آف ارگنیزیشن ہے چونکہ ملٹی سیلولر ہے اور اس ملٹی سیلولر سے ہمارے پاس ایک کمپلیٹ لیئر ایکٹردرم اور انڈردرم جس طرح کمپلیٹ لیئر بنتا ہے تو اس میں آہ ڈائیجیسٹیو کیوٹی بنتی ہے تو کمپلیٹ اس میں آہ آہ آرگن اور ٹیشو لیول ہوگا جو پوریفرائز سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اس میں آرگن اور ٹیشو لیول نہیں ہوتا وہ ملٹی سلولر ہے بٹ وہ آہ سمپل ملٹی سلولر ہے اس میں سیلز کمبائن ہو کے ٹیشو یا آرگن نہیں بناتے ہیں اور اس کا مطلب ریڈیل سیمیٹری دہ موسٹ امپورٹن پوائنٹ کہ جو ہمارے پاس گریڈ ریڈی ایٹا ہے اس ریڈی ایٹا میں ہمارے پاس آہ جو فائلم آتا ہے وہ ایک ہی سلنٹ ریٹا ہے باقی جتنے آگے پلیٹیل منتس سے لے کے آگے آہ کارڈیٹس وغیرہ تک جتنے بھی ہیں یہ سارے ہمارے پاس یہ آہ ریڈیل سیمیٹری آہ بائیلٹری سیمیٹریکل ہوں گے تو سلنٹ ریٹا میں یہاں ڈاکٹر کے ورڈ میں آر کا مطلب ہے ریڈیل سیمیٹری نیکسٹ ورڈ نیدہ اس میں انسٹینٹ فار نیمیٹو سائٹس نیمیٹو سسٹ جو سپیشلائزڈ سیلز ہیں اس کے اندر آلریڈی ایکسپین ہو چکا ہے آئیس اینڈی آئی ڈی دس اس فار انڈیریک ڈیولپمنٹ کل میں نے بتایا تھا کہ انڈیریک اور ڈیریکڈ ڈیولپمنٹ کے میں کیا فرق ہوتا ہے ڈیریکڈ ڈیولپمنٹ وہ ہوتی ہے جس اس میں لارول سٹیج آ جائے تو یہاں پہ لارول سٹیج اس میں آ رہا ہے کون سا لاروہ ہے پلینولا لاروہ ہے اس نے یہ ڈیولپمنٹ اس کی انڈیریکڈ ہے اور اے اس کے ہیبیٹیٹ کے لیے ہے ایکویٹک یہ جو ورڈ ڈائ ہے یہ اس کے ڈائیجیشن کے لیے ہے تو ڈائیجیشن ڈی فار ڈائیجیشن آئی ای انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں ڈائیجیشن ہوتے ہیں انٹرنل میں میں نے کھاتا جو سیل کے اندر ہوتا ہے تو سیل کے اندر ڈائیجیشن کون سے سلس کے اندر زائٹس کے اندر ہوتی ہے یہ ڈائیجیشن اور ایکسٹرنل ڈائیجیشن جو ہے وہ ڈائیجیسٹیو کیویٹی آ اس کے اندر ہوگی جو اس کے باڈی میں صرف یہ ایک ہی کیویٹی ہے یہ آپ کے پاس جنرل کریکیرسٹکس آ گئے ہیں تقریباً آٹ سے دس ڈیفرنٹ کریکٹرز اگر شارٹ قویسٹن میں آپ کے پاس آ جائے رائٹ ڈائن دے جنرل کریکرسٹک آف نائیڈیرینز یا سیلنٹریٹا تو اس ایک یہ تین ورڈز آپ یاد کرلیں اس سے پورا فائلم آپ کا یہ آپ قویسٹن میں لکھ پائیں گے یاد ہو جائے گا آسانی سے اس کے اگزامپلز ہمارے پاس کیا ہے اگزامپلز کے لیے آج ایک الگ ٹریک ہے جیلی فش ان ایچ ایس سی اوشیم ایچ ایس سی آ اصل میں ایچ ایس ایس جو ہے وہ ہائی سیکنڈری سکول ہوتا ہے تو آپ اس کو ایسے سمجھے کہ آہ جیلی فش جو ہے وہ آہ ہائی سیکنڈری سکول میں جو اوشین ہے اس کے اندر جیلی فش پڑا ہوا ہے جیلی فش وہاں پہ رہتا ہے تو ایس سی یہاں پہ آپ کے پاس یہ ڈیفرنٹ اگزامپل جائے جیلی فش تو آلریڈی ایک اگزامپل ہے اور ایچ یہاں پہ ہائیڈرا کے لیے ایس فار سی اینی مون سی فار کورل اور اوشین کا جو او ہے اس سے آ جائے گا او تو یہ پانچ اگزامپل آپ کو یاد ہونے چاہیے جیلی فش ہائیڈرا سی اینی مون کورل اور او بیلیا اس ٹریک سے آپ کو یہ اگزامپلز بھی ساتھ میں یاد ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس فائلم سلنٹریٹا کو یاد کرنے کے لیے ٹریک ہے جس کو آپ چار سے پانچ منٹ میں ایزی لی یاد کر سکتے ہیں دو تین منٹ میں یاد کر سکتے ہیں اچھا ایسے کرتے ہیں کہ نیکسٹ جو فائلم ہم پڑھیں گے پلیٹیل منتس اس کا بھی ٹریک یہاں پہ پڑھ دیتے ہیں اچھا جی فائلم پلیٹیل منتس کو آپ نے کیسے یاد کرنا ہے اس کے لیے بھی شارٹ کٹ ٹریک ہے ایک ہی سنٹینس ہے جس سے آپ کو یہ سارے کریکٹرز اس کے کلیر ہو جائیں گے غور سے دیکھ اس کو ساتھ ساتھ نوٹ بھی کریں اور اس سنٹینس کو یاد کر لے سنٹینس ہمارے پاس ہے آئی ہوپ ٹو بیٹ آ فار فیفٹین تاؤزن سکور کوئی بیٹسمن ہے جو بیٹنگ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے کیریر میں فیفٹین تاؤزن سکور کرنا چاہتا ہے آئی ہوپ ٹو بیٹ فار فیفٹین تاؤزن سکور اچھا اب اس میں اس کو ڈی کوٹ کریں گے تو پتا چلے گا فائلم کو یاد کیسے کریں گے آئی سٹینڈ فار ٹو امپورٹنٹ پروپرٹیز انٹرنل فرٹیلائزیشن انڈ ڈائریک ڈیولپمنٹ وہی بات ہے کہ اس میں ہمارے پاس آہ لارول سٹیج بھی ہوگا اور جو فرٹیلائزیشن ہے اس لیے وہ انٹرنل آہ انڈ ڈائریک فرٹیلائزیشن ہوگی اور فرٹیلائزیشن جو ہے وہ دو ٹائپ کی آپ پڑھ چکے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل تو اس کی فرٹیلائزیشن انٹرنل ہوگی ہوپ میں وہ جو اچ ہے اس یہ ہک اینڈ سکر کے لیے ہے ہک جو ہے اس سے آپ کو پتا ہے کہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے فائلم میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے ہک سے آرگن لیول پی ای یہاں پہ بہت ضروری چیز ہے انڈو پیراسائٹ پلیٹیل منتس میں پراپلٹی ہمارے پاس کیا ہے یہ انڈو پیراسائٹ ہے باڈی کے ادر اینیولز کے اندر یہ رہتے ہیں اور اس کے باڈی کے اندر یہ ڈیزیز آہ کاس کرتے ہیں تو جو ہے ہمارے پاس اگین وہی دو چیزے آ رہی ہے ٹیشو اینڈ آرگن لیول آف ارگونائزیشن یعنی کمپلیٹ ہمارے پاس اس میں لیئرز ہوں گے چونکہ یہ ٹرپلو بلاسٹ ہے تو اس میں ہمارے پاس ایکٹو اینڈو اور میزو تینو لیئر کمپلیٹ موجود ہے بیٹ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بی فار بائی لیٹریلی سیمیٹریگل اس کی جو باڈی سیمیٹری ہوگی یعنی اس کو اگر آپ کھاٹیں گے تو رائٹ اور لیفٹ سائیڈ آف دا باڈی یہ میرر ایمیج ہوں گے جس کو ڈیٹیلز ہم ایکسپین کر چکے ہیں یہ جو ہے یہ اے سیلومیٹ ہے یعنی کوئی اس کے اندر باڈی کیوٹی نہیں ہوگی ویڈاوٹ باڈی کیوٹی ہے اور اس کو میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا آپ کو تینوں میں ڈیفرنس کے سوڈو سیلومیٹ سیلومیٹ اور اے سیلومیٹ میں کیا ڈیفرنس ہوتی ہے اور جو ٹی ہے ہمارے پاس یہ ٹرپلو بلاسٹک لیول آف ارگونائزیشن ہوگی یعنی اس کی جو آہ باڈی ہے یہ تین لیئر سے بنی ہے ایکٹوڈرم انڈوڈرم انڈ میزوڈرم فار میں ایف جو ہے یہ فلیم سیلز کی وجہ سے ہے اس میں جو سیلز ہوتے ہیں آہ وہ اس کی لوکیشن اس کی مارفالوجی جب آپ اس کو دیکھتے ہیں سامنے سے تو برکل یہ آہ فلیم کی طرح نظر آ رہا ہے تو فلیم سیلز اور ڈیفرن پروپرٹیز اس کے ڈیفرنٹ کریکٹرز یا فنکشن فلیم سیل کے یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے آہ ایکسکریشن میں اور ڈیفرنٹ چیزوں میں یہ ہیلپ کرتا ہے ففٹین تاؤزن سکور تو اس میں ففٹین تاؤزن ایس یہاں پہ اصل میں ففٹین تاؤزن سپیشیز ہے اس کے جو ہمارے پاس آہ پلیٹی ہیلمنتس ہے اس میں اوورال اگر آپ اس کے نمبرز دیکھیں تو نمبر آف ڈیفرنٹ سپیشیز اس میں جو ہے یہ ففٹین تاؤزن ہوں گے ڈیفرنٹ سائز کیوں ہوتے ہیں جس میں آپ دیکھ لیں تو پلینیریا وہ تقریباً ٹین میلی میٹر کا ہے اس طرح ٹیپ وام جو ہے وہ سکسٹین فیٹ یعنی فائف ٹو سکس میٹرز کا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہمارے بس اس کو آگے جا کے فائلم میں ہم ایکسپین کریں گے تو آج آپ یہ دو ٹریک سیکھ لیں اس کو نوٹ کریں اور اس کو یاد کر لیں اور اینی میلیا کو آپ بلکل انٹرسٹنگ طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ یہاں پہ برڈن نہ بنے